اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے ساتھ بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے دو بہت پیارے نام دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے مجھے ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے سے آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں انہیں جاننے سے کیا فائدہ ہے ایمان بڑھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اور محبت ہوتی ہے جتنا معلومات بڑھتی ہے جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم اور محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب کیسا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اور محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب آتے ہیں اور کیا فائدہ بتائیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفات پتا چلتی ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس مطابق انشاءاللہ گزاریں تو آج ہم دو نام لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور وہ دو نام ہیں القابد ریپیٹ القابد الباسد القابد الباسد القابد الباسد القابد الباسد ایکچولی یہ دونوں ناموں کا کیا مطلب ہے القابد کا مطلب تنگی کرنے والا الباسد کا مطلب کشادگی پیدا کرنے والا کشادگی یعنے مطلب کیا کشادگی مطلب دیکھو اگر آپ کو پکڑ لے تنگ تو یہ کیا تنگی آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کشادگی ہے بہت جگہ ہے یعنی آپ بہت آسانی سے فہل سکتے ہیں جگہ ہے سمجھے ہیں کشادگی پیدا کرنے والا اور اس سے پہلا ہم نے کیا دیکھا تنگی پیدا کرنے والا اچھے بتاؤ یہ دونوں نام جو ہے یہ اوپزٹ ہے کے سیر میں اوپزٹ ہے تنگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کشادگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اب پہلے آپ بچے پچھے بتاؤ کہ یہ تنگی کیا ہے تنگی مطلب کس کے پکڑ مطلب کیسا ہے نا تنگی الگ الگ اعتبار سے ہوتی ہے کبھی کبھی بولتے ہیں میری جیب تنگ ہے مطلب جیب تنگ ہے پیسے جب کام ہوتا ہے نا کسی کے پاس تو بہت سنبھال کر کے خرچے چلانا پڑتا ہے کیونکہ جلدی جلدی اگر خرچے کریں گے تو کیا ہوگا پیسے خرچے جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو تنگی ہوتی ہے کوئی چیز دیکھ رہے آپ یہ آپ کو کھریدنا ہے پینسل لیکن یہ بھی جیب میں پیسے نہیں ہے مطلب کھریدو تنگی ہے تو یہ کیا ہے تنگی سمجھتے ہیں آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں ٹوئیس اب آپ بولیں امی کو مجھے ٹوئیس کھریدنا ہے لیکن کبھی ہمیں بجٹ سنبھالنا پڑتا ہے جیب میں جو پیسے ہوں اس مطابق خرچا کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تنگی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کشاگی ہوتی ہے کشاگگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں آسانی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کریں جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے ایسے بھی انسان ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال سے نوازا ہے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ لوگ فضول خرچ بہت بہترین قسم کا فضول خرچ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہے کبھی آسانی بھی دیتا ہے کبھی تنگی بھی دیتا ہے تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کبھی تنگی کبھی آسانی اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں اگر جو پیسہ کبھی تنگی کبھی پیسے کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ لکھتے ہیں بالکل صحیح جواب ماشا اللہ بالکل صحیح جواب یہ آپ کے لئے گفٹ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا امتحان لیتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے نا تنگی کے اندر ایک انسان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے کچھ لوگ ہوتا ہے نا تنگی میں آتے ہیں جب غلط کام کرنے لگتے ہیں جب تنگی آتے ہیں تو دوسروں کی چیزیں چوری کرنے لگتے ہیں تنگی آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو بری بات دولے رکھتے ہیں ناشکرے بن جاتے ہیں یہی بھول جاتے ہیں اللہ نے کتنی ساری چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی معلوم ہے کتنی؟ بہت سارے 5 10 10 50 100 کتنی؟ 200 گننے سے بھی کم گننے سے بھی کم مطلب گن نہیں سکتے اتنا دیا تو کبھی اللہ تعالیٰ نے کچیز کم دی تاکہ ہمیں آزمائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے احسان بھول جانا چاہیے نہیں تو اللہ تعالیٰ پرختا ہے الگ الگ حالات سے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے کبھی کبھی آسانی بھی دیتا ہے کیوں آسانی دیتا ہے وہ کیا ہے انام ہے ہاں نہیں ہاں کبھی آسانی بہت پیسے آگئے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں سہد بہت آگئی سار چیز میں تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے کون بتائے گا آسانی کیا ہے تنگی تو آپ نے کہا ٹیسٹ ہے آسانی کیا ہے کون بتائے گا اللہ تعالیٰ کا احسان احسان ہے نا یعنی کہ انام ہے نا یعنی امیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ انام دے رہا ہے آسانی بہت آگئے سوچو میں بتاتاو یہ آسانی بہت امتحان ہے یہ آسانی بھی امتحان بہت آگئے اچھے sigue اللہ کی اور عبادت کرنا چاہے نیک کام کرنا چاہے اچھے کاموں کو سپورٹ کرنا چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے پیغام کو سپورٹ کرنا چاہے کیا کرتے ہیں فضول خرچ کرتے ہیں نام کے لئے خرچ کرتے ہیں تو یہ پیسہ کیا ہے ان کے لئے برا ہو گیا وہ فیل ہو رہے ہیں پیسہ اور آسانی کیا ہے یہ بھی امتحان ہے تو تنگی بھی امتحان ہے اور آسانی بھی امتحان ہے ابھی سب بچے اپنا ذہن پراہن کرو دماغ کو switch off نہیں کرنا آن کر کے بتاؤ آپ میں سے کون سا ہی جواب دیتا ہے کہ یہ تنگی اور آسانی سے پیسوں کے اندر ہوتی ہے دوسری چیز میں بھی ہوتی ہے دوسری چیز میں بھی ہوتی ہے بتاؤ کون بتائے گا چلو انشاءاللہ آپ کی گفت سے یہاں پر تیار ہے کون بتائے گا کیا کیا دوسری چیز میں ہوتی ہے پیسے کے لاؤ اور کس چیز میں ہوتی ہے پیسے کم بھی ہوتے ہیں جب میں پانچ سو روپے رہے ہیں اور کبھی پانچ سو روپے ہیں پیسے کم بھی ہوتی ہے بتاؤ پیسے کے لاؤ زیادہ رہتا ہے وہ فیکتا رہتا ہے بلکل سہی ماشاءاللہ پیسے کھانا بلکل سہی کون سا کلر چلی ہے چلیں گا پیسے اوکی گرین کلر اوکی تو کبھی کبھی آسانی ہوتی ہے پیسے کھانا اور بتائیے بگ کار نہیں وہ تو پیسے سے کنیک کر دیں گا پانی 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 بلکل سہی جواب اور سوچو پانی کیسے بارش کبھی بہت بارش ہوتی ہے کبھی کبھی کم بارش ہوتی ہے دیکھا آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی دم تیز ہو جاتی ہے کبھی دم کم ہوتی ہے کبھی بہت بارش ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے دونوں نام ہمیں ساتھ میں لینا چاہیے یہ بھی آپ کے لئے ماشاءاللہ اور بتائیے آپ لوگ بھی ترائی کریے ٹھیک نہیں اور آپ کو اس درúsica گھر گھر ہم ساتھ پر r Straße برسے پیسےHey پر رہا بارش ہوتی ہے sparkling آپ کو نعاو inconsistent بارش آپ نے ہمیں باتا ہے آپ نے دونوں کو کوشش کیا ہے آپ کو دونوں کو کوشش کیا اور بتائیے یوسف آپ کو کوشش کریے کیا بول رہتا ہے آپ اور اگر کسی کے بعد زادی پنسل لے تو کبھی زادہ پنسل میں بھی کشان گی ماشاء اللہ اور کبھی میں آپ کو بتا ہوں کبھی کبھی دل کو ایسا لگتا ہے بہت تنگ لگ رہا ہے کبھی کبھی دل کو اچھا لگتا ہے کبھی بہت سائد فیل کرتے ہیں کبھی کبھی بہت ہیپی فیل کرتے ہیں القابد اور الباسد کشانگی پیدا کرنے والا اور تنگی پیدا کرنے والا اچھا ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ القابد بھی اور الباسد بھی ہے کئی لوگ کیا بولتے ہیں کئی دھرموں میں ایسا مانتے ہیں کہ اچھی چیزیں ان کے گاڈ کی طرف سے بوری چیزیں نہیں ہیں ہمارا ماننا ہے اچھا اور بڑا دونوں اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ آزمانش کے طور پر انتہان کے طور پر تو القابد بھی اللہ ہے اور الباسد بھی اللہ ہے اچھا میرے بچوں یہ جان کر آپ لوگوں کے کیا کیا فائدے ہوں گے اگر آپ القابد اللہ ہے اور الباسد اللہ ہے یہ جان کر کیا فائدہ ہے آپ بتائیے کیا فائدہ آپ سب بچوں کا کیا فائدہ ہے کبھی ہم تنگی میں فز گئے تو ہم اللہ کام کچھ کریں گے نہیں انشاءاللہ اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ باسد بھی تو ہے اور جب آپ آسانی میں ہو تو آپ یہاں دکھوں گے اللہ تعالیٰ تنگی بھی پیدا کر سکتا ہے مطلب آپ یہ بھولوں گے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی رسی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ایک انسان کے لئے حالات پیدا کر سکتا ہے یہ بات یہاں دکھو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اگر مضبوط ہو گیا تو آپ ہر حال میں اللہ سے جڑے رہوں گے اللہ سے دعا کروں گے اللہ کی مدد مانگوں گے اللہ کا ساتھ چاہے نہیں چاہے چاہے تو میرے پیارے بچوں آپ سب کو یہ بات سمجھنا ہے اور یاد اکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تنگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے کشارگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے کہیں کہیں آپ دیکھوں گے کچھ کنٹریز میں آپ نے کبھی فوٹو دیکھی ہے کہ کوئی کوئی بچے جیسے ان کی چمڑی جیسے ہڈی پہ آگئی ہے مال نیوٹریشن کہتے ہیں انہیں کھانا ہی نہیں مل رہا ہے اور کھانا نہیں ملنے کے بیانے وہ اس طرح سے حال ہو جاتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے دیکھو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر کرنا چاہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر کرنا چاہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے دنیا کی زندگی کیا ہے سب کچھ ہے کیا ہے یہ تھوڑی ہے اصل زندگی کونسی ہے قیامت قیامت کے دن کے بعد جو زندگی سٹارٹ ہوگی نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے قیامت کا دن اور اس کے بعد جو زندگی ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت وَلَا خِرَتُمْ خَيْرُمْ وَآبَقَا آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والے اچھا دیکھو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی کبھی کچھ لوگ بولتے ہیں آج کل بزنس بہت ڈاؤن چل رہا ہے آج کل بھاو بہت بڑھ گئے ہیں تو اللہ تعالی کون ہے اللہ قابض بھی ہے اور معاصل بھی ہے اللہ تعالی تنگی بھی پیدا کرتا ہے لوگ بولتے ہیں ایسا ہو گیا یہ وجہ تھی یہ گورنمنٹ پالیسی سے ہوا یہ ٹیکس سے ہوا وہ بھلی جو بھی وجہ رہی ہو سبب کے اعتبار سے کرنے والا کون ہے اللہ ہے تو ہماری نظر کون ہے یہ کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور ہمارے تعلق کس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں جس نے تنگی دی وہ آسانی بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے دینے پر قادر ہے کہ نہیں ہے تو ہزور سے بلیئے قادر دے سکتا ہے اللہ تعالی آسانی بھی دینے پر قادر ہے اللہ تعالی طاقت رکھتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا سنن ابداعود میں ایک حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ میں تھے اور سارے چیزوں کے بھاؤ بڑھ رہے تھے بھاؤ کیوں بڑھتے ہیں مالو میں ایسے الگ الگ حالات پیدا ہوتے ہیں جب مان لو کوئی چیز کا سپلائے بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے خریدنے والے کم ہیں بیچنے والے بہت زیادہ ہے تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاؤ فکس کر دیجئے کہ بھاؤ کوئی بڑا نہیں سکے سب فکس کر دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ القابض ہے اور الباسِتھ ہے مطلب تنگی پیدا کرنے والا ہے کشادگی پیدا کرنے والا ہے تھوڑا اور سbabجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرFE свое جہاں کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں جانا چاہتا ہاں کہ کسی پر میں نے ظلم نہیں کیا تو میرے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورے بقرہ میں آیت نمبر 245 ہے اللہ ہے تنگی پیدا کرنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا اللہ کون ہے تنگی پیدا کرنے والا میرے بچوں یہ دنیا کے اندر تنگی اور آسانی انتہان ہے اچھا یہ بتاؤ آخرت میں جو تنگی اور آسانی ہے آخرت میں یعنی مرنے کے بعد جنت میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی اور جہنم میں تنگی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو یہ چیز بھی انتہان ہے ہم وہ بھی انتہان ہے وہ کیا ہے زندگی ہے جو ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا بسنا ہے تو وہ کیا ہے وہ وہاں پر کیا ہوگا ریزلٹ ہے یاد اکھیں گے آپ انشاءاللہ کیونکہ اگر آپ یہ بات کو یاد اکھیں گے یہ دنیا کی تنگی اور آسانی امتہان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے بھلے کے لئے قرآن میں سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ 42 آیت نمبر 27 کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے اگر رزق میں کشادگی کرتا تو وہ زمین پر فساد پر نکل آتے ہیں مطلب آپ کو پتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کوئی ایک شخص ہے جو گریب ہے تو اچھا ہے وہی شخص کے پاس بہت پیسے آگئے تو وہ برا بن جاتا ہے کئی لوگوں کا ایسا ہے معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہوئی نہیں سکتا ہمارا بھروسہ کس پر ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے سب کو جاننے والے الحاکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے تو جیسے مثال کی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھی تنگی کی ہے کہیں آسانی کی ہے تو میں بچوں یہ سب جان کر اور کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا یہ لطائی جان کر اللہ سے محبت ہو رہی ہے اللہ سے محبت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے حکمت والا ہے اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے وہ ہمارا عدد پر اس نے ہمیں بنایا ہے میں آپ کو ایک اور فائدہ بتانا چاہتا ہوں اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلتے ہیں انتاکہ یہ نام تو اللہ کے ناموں سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ فَدْءُهُ بِهَا اللہ کے ہے سارے خوبصورت نام اللہ کی نام ہے وہ سارے خوبصورت ہے تو ان ناموں سے اللہ کو پکارو ان ناموں سے اللہ کو پکارو فَدْءُهُ بِهَا ان ناموں سے پکارو اللہ تعالیٰ کو کون سے دو نام آج پتہ کیا؟ الْقَابِت تین بار پر سب ریپیٹ کرو زور سے بولو تنگی پیدا کرنے والا ریپیٹ تنگی پیدا کرنے والا تنگی پیدا کرنے والا یاد رہے گا زور سے تو اللہ تعالیٰ کو آپ پکار سکتے ہو انداموں سے آپ کبھی تنگی میں ہو تو آپ کہوں گے اے خوشاتگی پیدا کرنے والے یا القابد اور الباسد میرے لئے آسانی کر دیں کیوں پتا ہے آپ کو آپ تنگی میں ہو تو کون ہے تنگی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالی� تو میرے پیارے بچوں آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ چھوٹی سی بات نہیں پتا ہے اگر آپ یہ بات اچھے سے سمجھ جاؤ انشاءاللہ اور کسی کو بتاؤ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کو جو رسکتے ہو انشاءاللہ یہ مدد کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ آسان ہی پیدا کرنے والا ہے تو کبھی آپ اگر کسی تنگ حال میں اپنے آپ کو پاؤ کبھی ایسا لگے کہ آپ تنگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے دو نام جو ہیں القابد الباسط القابد الباسط القابد الباسط و сожалению اسے اللہ کو پکارو اللہ کو پسند دے گے اللہ کو پسند دے گے میرے پیائے بچوں اس میں ایک اور قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نام جو جوڑی نام ہیں جیسے کئی نام جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ جوڑی جوڑی نام ہوتے ہیں جیسے تو یہ جو سب نام ہوتے ہیں یہ ساتھ میں ہوتے ہیں جو جوڑی جوڑی نام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کو صرف القابد نہیں بولنا چاہیے القابد کے ساتھ الباسد بھی بولنا چاہیے القابد اور الباسد دونوں نام ساتھ میں بولنا چاہیے ہیں انشاءاللہ یاد رہے گا انشاءاللہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے انسانوں کے لئے اچھا کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو تو کتنی چیزیں تنگی میں سمجھ میں آتی جو آسانی میں نہیں سمجھ میں آتی کتنی بار وہ تنگی جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک سپورٹس میں آپ سے کسی نے سپورٹس میں پٹس پیت کیا ہے آپ سے کسی نے مانگو کون سی گیب پٹس پیت کیا ہے ریسی ریسی میں پریکٹس کیے کبھی ہا پریکٹس میں اچھا لگ رہا تھا تھا کہ آرام آرام تھا نئی تھوڑیٹکلیف تھی کیوں تکلیف تھی سونو پریکٹس کے انہوں نے ری rebels韩 میں جب پریکٹس کی تو چیز جب چیز جب کیا ہوا تھک ہے پر بناغ کام کام کرد گا لیکن اس کے بات کیا ہوا ہے پرکٹس کی ایسی جب پرруго ہونے ہیں اس کے بعد ری اس کے بعد پرائیں گے وجود ریش میں آسانی میں پر پر واحد کہ اونس خورت کر مسئلما ہے آسانی آرام کر choور och gesch � DPĐ کام کر خورت وسرgewال آرام کر آہا allá اور وہ آگے ریس میں فاس دورے گا نہیں کون دورے گا جو وہ تنگی سے گزرا تقلیف سے گزرا وہ ہی دور سکتا ہے کہ نہیں دور سکتا ہے آپ لوگ پوائنٹ سمجھے ہیں کبھی کبار وہ جو تنگی ہوتی ہے نا exam time پہ پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے exam کی تیاری کرنی ہوتی ہے study کرنا ہوتا ہے exam کا تینشن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کی study ہو گئی آپ کے پاس knowledge آگیا آپ تیار ہو گئے آپ کو وہ چیز پتا چل گئی آپ کے اندر ability آگئی آپ study کرنے کی طاقت آگئی آپ ایک dumb بچے نہیں ہو آپ ایک intelligent بچے بن رہے ہو کیسے بنے ہیں تنگی کے ذریعے گزر تو یہ جو تنگی سے بھی ہم گزرتے ہیں یہ کس کے اچھے کے لیے ہے ہمارے کس کے اچھے کے لیے ہے ہمارے اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں گے ہاں اور یہ message کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو خوبصورت ناموں کے پیوام کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں آپ سب بچوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت نام ہم نے اس اپیسوڈ میں اور پچھلی اپیسوڈ میں جو لیے ہیں وہ سارے ناموں کو آپ study کریے آپ سوچیں اس بارے میں گوھر کریے یاد کریے اللہ تعالیٰ کو ناموں سے پکاریے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور ہم اکیلے اس دنیا کی پریشانیوں میں نہیں لڑ سکتے ہمیں چاہیے ساتھ کس کا ساتھ چاہیے اللہ کا ساتھ چاہیے اللہ کا ساتھ چاہیے اور اللہ مدد کر دے تو کوئی ہرا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دے کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ آسانی پیدا کرنا چاہے کوئی تنگی پیدا نہیں کر سکتا اللہ تنگی پیدا کرنا چاہے کوئی آسانی اس بات کو یاد رکھیں اور یہی پیغام کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام قرآن وآلہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم